اللہ علیہ السلام کیا نام حمد سمی اللہ حمد سمی اللہ آپ کیا میں پڑھائی کرتا ہوں اچھا آپ عمران خان کا ماشاء اللہ اتنے بڑے سپورٹر ہیں دینہ برادری میں آپ عمران خان کا سپورٹروں میں ایک نام آپ کا بھی آتا ہے کہ آپ نے پچھلی بار جب یہاں پہ جلسہ ہوا تھا علی پور میں اتنی گرمی تھی آپ نے اس گرمی کے باوجود عمران خان کی محبت میں تمیز کے اوپر شاٹ پینی ہوئی تھی اتنی محبت دینا برادری کا احساب بندہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی جو عمران خان کا جھنڈہ ہے اس سے مہلے ہاتھ ساف کر لے یہ ایک محمد فرقان اس کا نام ہے وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں پہلے وہ جھنڈہ اٹھاتے ہیں اس کو چومتے آنکھوں پہ لگاتے ہیں اتنی محبت ہے یہ عمران خان کی اتنے بڑے سپورٹر ہیں اچھا آپ یہاں کے اپنے دینہ برادری کے عوام کو اپنے بہت پر ٹرانسپورٹ بھی فری دے رہے ہیں کھانا وغیرہ بھی دے رہے ہیں تو یہ اس کی کیا اتنی محبت ہاں یہ ہمارے مطلب علاقے کے جو ماشاءاللہ بڑے ہیں نا جیسے ملک عمران صاحب ہو گئے اور دوسرے ایم پی ایز وغیرہ بھی ہیں نا وہ مطلب اپنے بھی حاف پہ عوام کو لے کے جا رہے ہیں کتنی کاریں یہاں سے جا چو پر مر سے ماشارہ دس پندرہ کاریں جا رہی ہیں اب یہ علی پور جائیں گے ادھر بھی پتہ جال جائے گا فیلحال چو پر مر سے دس کاریں جا رہے ہیں پھر علی پور سے بھی آپ مطلب آگے بندے جائیں گے آپ لے کے جا رہے ہیں اور یہ ٹوٹل کتنی عوام ہوگی تقریبا یہ ابھی دفت نراکار ادھر سے ہیں اور چاندربان سے بھی ہوں گی پھر آگے بندے شاہ ہوگی پھر علی پور ادھر سے ہم عوام لے کے جائیں گے اور شوک رہیں گے کہ مدفرگار علی پور بھی پاکستان کا کوئی ایک شہر ہے کافی سپورٹر عمران خان کے کافی سپورٹر عمران خان جب یہ علی پور میں ہے وہ تو ہر کسی کو پتہ لگی ہے کہ پاکستان کا شہر علی پور مدفرگار بھی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی سلاف کی حالتیں کافی ساری عمام پریشان ہیں تو عمران خان نے اتنی ساری فنڈنگ کٹھی کی کروڑوں کے حساب سے تو بجائے وہ ادھر جانے کے ان کو دینے کے وہ جلسے کی حجر اور فنڈنگ کٹھے کر رہے ہیں جی عمران خان نے فنڈنگ کی ہے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹیلی تھونک آپ تو میڈیا والے ہیں وہ مطلب کلیکٹ ہوں گے کلیکٹ ہوں گے اور کل بھی ایک سو ستر ٹرک ہمارے سامنے گیا ہے ہم بھی اس علاقے میں تھے عمران ریاض خان صاحب لے گئے ہیں اور وہ بھی امداد کافی پہنچ رہی ہے پی ٹی ای کی طرف سے اور جلسے عوام میں اگائی کے لیے یہ لازمی ہے کہ یہ اب ہم ایسی حکومت میں ہیں نا امپورٹڈ حکومت ہے یہ ہمارے مطلب ابھی ان کا کل ایک اعلان ہوا ہے نا ہمارے وزیر علاقہ کہ ہم اگر دوتیاں سے جیت گئے تو ہم ڈیم بنائیں گے کلہ باگ جب ہمارا ڈیم بن جائے گا نا ہماری حکومت آ جائے گی تو یہ سلاب یہ مشکلات پاکستان میں نہیں ہیں سلاب کی صورتحال و کام کرنے کے لیے ڈیم بنانے کے لیے سپیشل یہ جلسے وغیرہ جلسے ہو رہے ہیں تاکہ امام میں اگائی ہو ہماری حکومت ہماری ہے انشاءاللہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوتیاں حکومت ہو تاکہ ہمارا صدارتی نظام ہو اور ایک دفعہ پاکستان میں امان ہو ہماری ہی کوشش ہے ہم نے بھی فنڈنگ کی ہے ماشاءاللہ اور لیکن خان نے ہمیں یہ سکھایا کہ کسی پارٹی کا نام نہیں لینا ہم ادھر گئے ہیں کوٹ مٹھان سے آگے راجنپور میں صحیح ہم نے پارٹی کا نام نہیں شو گیا ایسے مطلب سواب کے لیے ہم نے فنڈنگ کی نیت ہمارے دل میں جذبہ لیکن خان نے پیدا کیا یہ ماشاءاللہ اچھے سپورٹا نے کافی انفرمیشن دیئے اچھے لاس میں عمران خان کی محبت دیکھنے والوں کو آپ کوئی پیغام دیں گے جی میں تو یہی کہوں گا کہ اب مطلب ایسا دور ہے نا ایک بندہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے نا مطلب وہ بھی عمران خان کو چانے لگا ہے اب ایک پڑھا لکھاؤ وہ سوچ تو سکتا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں کس جگہ پہ جا رہا اب جو وزیراعظم ہے نا ہم تو وزیراعظم ایسے مانتے نہیں جن کا وزیراعظم ہے وہ پتہ نہیں ہے کیا چیز وہ کہتے ہیں نا ایک ریموٹ والی کار ہوتی ہے نا ایسے ریموٹ پہ چل رہا ہے اس پہ چل رہا ہے اور ستائیس کو اب ستائیس آپ نے سنا کہ ستائیس تمبر کو اقوام متحدہ نے عمران خان کا بلایا ہے آخر اس میں ایسی کوئی چیز ہے نا اس کو عمران خان کو انہوں نے بلایا ہے عمران خان نے ایک ایسی پاور ہے نا جس کو پاکستانی بلکہ پوری دنیا ہی مانتی ہے اب ہم پاکستانی ہوگے عمران خان کو نام مانیں اندل کوئٹ نہیں ہوا نا ہاں جائی تینکیس